نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اصلاة و اسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ میرے انتہائی قابلِ احترام شیر دل لیڈر دخترِ پاکستان میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی دلیر فیٹی اور میں اپنی بہن محسرمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مہمانانِ گرامی قدر اور پندال میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابلِ احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پاکستان مسلم لیڈ نون کے شیروں تمام میڈیا چینل الیکٹانس میڈیا میرے پپر شیروں سب کو اسلام علیکم میرے پپر شیروں میرے پپر شیروں میرے پپر شیروں ووٹ کو ووٹ کو مریم نواز شیروں مریم نواز شیروں ہاتھ اٹھا کر مریم نواز شیروں آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں میں اپنی بہم مریم نواز سہبا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام اہمانوں کو دل کی اطاقرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہماری بہن میں جیناں موجود ہیں ہماری بہن میں سمجھ کرتے ہیں ہمہاری بہنے ہیں ہم دھیورا لاؤں اچھر نجتاو میں یادنا رہا چنےے الکشن 2003 سے قبل یہ شاہر کھنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا لیکن میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی خصوصی شفقت اور خادم پاکستان میاں محمد شباہ شریف کی خصوصی توجہ کے باعث یہ تصییر چشتیاں تمیر و ترقی کے وفر منصوبوں کی فراہمی کے باعث یہ شہر اب ایک جدید ترین نیا شہر مندر پیش کر رہا ہے اور میں اپنے قائدین کی ان شفتوں پر اور ان کا امیشہ مشکور و ممنون رہوں گا یہی وجہ ہے کہ چشتیاں شریف کے گیور عوام اپنے قائد میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباہ شریف اور میاں حمدہ شباہ صاحب اور اپنی بہن محسرمہ مریم نواز سے والحانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں میرے تکبیر میرے رسالت میرے حیدری ووٹ کو مریم نواز شہبا میرے دوستو اب میں فتنہ خان کی بات کروں گا میرے بھائیو امران خان نے جب ایک سو چھپیس دن کا درنہ اسلام آباد میں دیا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا لیکن میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے ان مشکل حالات میں بھی استقام پاکستان کے لیے ثابت قدمی سے کام لیا اور ریاست پاکستان کی عوام کی امانگوں اور خوشات کے مطابق چلایا میرے بزرگو اور بھائیو دوستو میرے مسلم لیگ نون کے شہروں دوزار اٹھارہ میں امران خان کو پھر وزیر اعظم بنا دیا گیا لیکن آج دوستو میں یہ آپ سے اگزارش کرتا ہوں جس بلڈنگ کی بنیاد سہی نہ رکھی جائے وہ اس لئے کیا قدمت کرنی تھی پاکستان کی دوستو جب صدر حلف رہا تھا امران خان سے تو امران خان کو میرے اکا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جولت مہار کا مالک ہے اس کا نام نہیں پڑھنا آیا تھا اس کا رحمت اللہ علمین خاتم نبیر رحمت اللہ علمین نہیں پڑھنا آیا تھا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری ووٹ کو ووٹ کو ہاتھ اٹھا کر ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو دوستو آج فارم سنگیس سے تابت ہو گیا کہ اس کے قرن میں ایسے یہودیوں نے بیجے ہیں اسرائیل نے بیجے ہیں اور انڈیا نے بیجے ہیں اور پھر یہ بھی ثابت ہو گیا اس کی بیوی بھی یہودن ہے اور اس کے بچے بھی یود و ناؤسار میں پروش کرتے ہیں میرے عزیز دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب اور فروم سکالر حکیم سعیس صاحب نے آج سے پتیس سال پہلے کہا دیا تھا یہ ایک شتانی فطرہ ہے اور ایک شتانی چرخہ ہے یہ ملک کو کیا چلا سکتا تھا میرے دوستو نارے تکبیر آج سے چاند دن پہلے جو اس نے بات کیا ہے اُلٹی شلوار پہن کر آگیا ٹی وی کے سامنے اور کہنے لگا ایک لاکھ چالیس ہزار پکمبر ہے دوستو کمہ بیش اس دنیا میں ایک لاکھ چبیس ہزار پکمبر آئے جو مختلف وقات میں آئے دوستو اس کے اسلام کے نام کا پتہ بھی نہیں ہے یہ چھوٹھی تصویح پھیرتا ہے اس نے صرف چھوٹھا نعرہ لگایا تھا کہ میں پاکستان کو ریاستہ بزینا بناوں گا میرے عزیز دوستو چار سالوں میں اس نے ملک کو تباہی کے دانے پر بچا دیا منگائی کہاں پہنچ گئی ڈالر کہاں پہنچ گیا اور اٹھے آتیر جنی کا ریٹ کہاں پہنچ گیا اس کے مقابلے میں میرا قائد میاں محمد نواز شریف دوزار تیرہ سے دوزار تارہ تک پانچ سال کے دور میں نہ ڈالر بڑا نہ ڈلیچینہ کے ریٹ بڑا نہ تیل کے ریٹ بڑا اور پاکستان محتقی مرہا اور غریب کو روزی میند مدید نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے ہندری لے کے آیا ائرپورٹ بنائے اور ہستہ لوگ اپگریڈ کیا بچوں میں لیمٹوں تقسیم کیا اور پاکستان کو مستقیم کیا اور اس کے مقابلے میں اب یہ دارہ لگاتا ہے ہم کوئی غلام ہیں اور تم غلام نہیں ہو تو اور کیا ہو امرہین خان میں تم سے دعویٰ کرتا ہوں امرہین خان تم غلام نہیں تو اور کیا ہو تم ترمپ کے پاس جا کے امریکہ میں ہماری جو شارع کشمیر ہے اس کا صدا کر کے کشمیر کا تم پاپ سائے تھے تم غلام نہیں تو اور کیا ہو میرے عزیز دوستو مجھے ربے کعبہ کی قسم مجھے ربے کعبہ کی قسم مجھے اتفاق ہوا ہے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ سفر کرنے کا میٹے کرنے کا میں اور میاں محمد شباہ شریف حضیر اعظم پاکستان کے ساتھ میٹے ٹین کرنے کا محترمہ مریم نواز سہوہ کے ساتھ میٹے ٹین کرنے کا اور حمزہ شباہ صاحب کے ساتھ میٹے ٹین کرنے کا میں نے ان کو سومہ صلاح کا بھی بومن دیکھا ہے نماز ہی پر ایسکار بھی دیکھا ہے نماز کا بھی بومن دیکھا ہے اللہ حمدہ ہمارے سف کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہمارے سف کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف سماغوں سوبوں کو لائیا ہے جنڈے سارے اٹھا کر دوستو ہم میں دعاق سے سکھ ہم دینے جا رہا ہوں قید جمہوریت میاں محمد نواز شریف کی شیر دل بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو اپنی پیسی ہوئی عوام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر باہر نکلی مبالوں کی لائٹے آٹ کرو اپنے مبالوں کی لائٹے صاحب آٹ کرو م قدم میرے مانگے موہ مریم نواز شریف موہ مریم نواز شریف مورا شیرت لامانگے موہ مریم نواز شریف مورا شیرت لامانگے وہ مریم نواز شریف آپ کے درمیان آ چکی ہے اور چشتیاں کی خداوں میں چھا چکی ہے انشاءاللہ تعالی چشتیاں کی عوام آپ سے مریم بہن وعدہ کرتی ہے کہ جیساں بھی رکھنو شیر شیر ہو جائے گی تاریوں کے ساتھ تاریوں کے ساتھ کھنے ہو تو تمام دست کھنے ہو کر استقبال کرو کھنے ہو کر تاریوں کے ساتھ ایک شیر کے بعد اور جب باتی کو بلاؤں گا تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں بس انہی کل سمجھانی ہے میلے دیئے واغویریا ساڑے ہتھی آریئے اسیتے فاگل دیوانے تو ساڑے نال نویر ودا اسیتے جان تلیتے رکھیئے تو نٹ نٹ جان بچانی ہے میلے دیئے واغویریا ساڑے ہتھی آریئے بار پور استقبال کی جو profitable کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز جاری ہے آواز آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے جناب امان اللہ باجوا صاحب شیر کے امیدوار چشتیاں سے احسان الحق باجوا صاحب حاجی محمد اکرم صاحب ساہد اکرم صاحب اور چشتیاں کے میرے شیروں نواز شریف کے شیروں نواز شریف صاحب نے لندن سے بہاون نگر اور چشتیاں کے لیے خصوصی سلام دے جائے چشتیاں والوں مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے نہیں الیکشن چوری ہونے سے پہلے بہاون اگر آئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ اور جانتے ہو کہ وہ منظر جو میں نے یہاں پر چشتیاں میں دیکھا تھا اسی جگہ پر وہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی بتاؤں وہ بات کیا تھی جو میرے دل میں گھر کر گئی ہمیشہ کے لیے ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا نواز شریف صاحب اور میں ووٹ کو عزت دو کی کیمپین چلا رہے تھے اور روزہ کھننے سے ساری سے چند گھڑیاں پہلے نواز شریف صاحب کی تقریب جاری تھی میں نے خود دیکھا میں سٹیج پہ کھڑی تھی میں نے دیکھا کہ جلسے کے شرکانے شربت کی بوتلے پانی کی بوتلے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی آزان ہو گئی لیکن روزہ کھوننے کیلئے کوئی نہیں گیا کسی نے یہاں کھڑے کھڑے پانی کا گھونٹ ہویا کسی نے شربت کا گھونٹ میا لیکن نواز شریف صاحب کے جانے سے پہلے جلسہ گاہ سے کوئی بھی نہیں گیا چشتیاں کی یہ محبت میں کبھی نہیں بھلا سکتی چشتیاں والوں آپ کی یہ محبت اور شکت مریان نواز شریف کو ہمیشہ یاد رہیں پلیز میرے اور عوام کے درمیان سے ہٹ جائے پلیز چشتیاں کی چشتیاں کی چشتیاں کی